دوستو گر آپ بھی ایم ایس دھونی روحیت شرمہ کو پہترین گھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو ونکھڑے کے میلدان میں پانڈیا کے سامنے تین گیندوں کے اندر پانڈیا کے پرخچے اڑا کر اکھ دیا ایم ایس دھونی نے ایک کرکار کیسے لاسٹ آور کی تین گیندوں پر تین بیک ٹو بیک چھکے لگا کر دھونی نے پورے سریڈیم کا دھیان اپنی اور اگرشت کر لیا ان کی اس تابڑ توڑ خطرناک بیٹنگ کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ساتھی ونکھڑے میں ان کے سکسز بھی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ایم ایس دھونی اور ہاردک پانڈیا میں زیادہ بہتر فینیشر کون ہے آپ کی نظر میں نیچے کمنٹ کر ہمیں بتانا آپ بلکل نہیں بھولیے گا دوستو آئی پیل دوستر چوبیس ایم ایس دھونی کا آخری آئی پیل ضرور ہے لیکن اس آخری آئی پیل میں دھونی اتنا منورنجن دے رہے ہیں جو آنے والے پانچ دس سالوں تک سب یاد رکھنے والے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ آج دھونی اپنے خاص سپیشل میدان ممبئی کے وان کھڑے میں پہنچے تھے ممبئی سے بھڑنے سپیشل ایل کلاسیکو کے شروعات ویسے تو پانڈیا کے ٹوس جیتنے کے ساتھ ہوئی تھی لیکن دوستو میچ جیتنے کے لیے الگ طریقے کی پرفارمنس لگتی ہے چیننہی کے سامنے جو آج ممبئی کرتو رہا تھا لیکن بعد نے بھٹا گیا آپ کو بتائیں دوستو کہ ممبئی نے جن کے رہانے کو پانچ رن رویندر کو 21 رن پر نپٹا دیا تھا لیکن اس کے بعد گائک وڑ کے چالیس گیند میں لگ بک سکتہ رن اور 38 گیند میں تس چوکے دو چھکے لگا کر جو چھانسٹ رن دوبے نے بنا دیئے نا اس سے ایک ماحول سیٹ ہو چکا تھا اور 180 رن انتیم آور تک بن چکے تھے جب تک دیریل مشل میدان میں تھے ویسے تو سکور کم تھا لیکن پھر بھی صحیح معنیوں میں دیکھا جائے تو وہ ایک تارگیٹ دیفنڈیبل تھا پھر بھی کچھ کمی تھی کمی تھی ان چوکے چھکوں کی جو انتیم آور میں چاہیے ہوتے ہیں آج کل ہر ٹیم کو آئی بیل میں کمپیٹ کرنے کے لیے اور وہ چوکے چھکے ملے ہاردک پانڈیا کے آور میں اوپر سے وہ چوکے چھکے لگانے والے بھی ہمارے ماہی بھائی ہی نکلیں دوستو مشل کے آؤٹ ہوتے ہی نا دھونی میدان میں آگئے تھے اور اپنی فل فلج فارم میں ایم ایس دھونی تکڑے بلڈ اپ کے ساتھ پانڈیا کو پیٹنے کے لیے تیار تھے اس آور کی تیسری گیند آتی ہے ایک سلوور ڈیلیوری جس پر دوستو ایم ایس دھونی لانگ آف کی طرح ایک خوبصورت چھککہ جڑتے ہیں اگلی گیند پر کیا ہونا تھا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا ایک اور دوستو گیند آتی ہے اس بار ایک زیادہ دھیمی گتی کی گیند کو استعمال کیا جاتا لیکن وائیڈ لانگ آن کی طرف سے دھونی ایک اور چھککہ جڑتے ہیں اور سٹرائک ریٹ چھے سو کے پار اب دوستو اگلی گیند پر جو ہونا تھا اس نے تو کمال ہی کر دیا دوستو ایم ایس دھونی کو جب فلٹوس ڈالیں گے تو وہ تو فلک شوٹ کھیلیں گے نا اوپر سے دھونی کی رسٹ میں کتنی جان ہے یہ تو سب نے دیکھ ہی نہیں وائی اسی اوور کی پانچوی گیند پر دوستو دھونی نے فلک شوٹ کھیلا اور لیک سائیڈ کی طرف سے اتنا شاندر چھککہ ہو گیا کہ دوستو چننی کی ٹیم دوستو کے پار پہنچ گیا آخری گیند پر دو رن آئے یعنی کہ ماہی بھائی میدان میں آ کر چار گیندوں میں پانچو کے شرائی گلٹ سے تین چھککے لگا کر بیسٹن بناتے ہیں لیکن جس وقت پر یہ بیسٹن بنے وہ زیادہ مہدپور ہے دوستو ایپیل دوستو چوبیس میں کیول ایک ہی کھلالی کا ڈنکہ ہے اب تک تو ایم ایس دھونی ان کے کارناموں سے کون واقف نہیں ہے اور اس بار بھی ایسے کانڈ کر دیا نا انہوں نے کہ دوستو دوسری ٹیموں کے کپتان بھی آج بھی انہیں کپتان مان رہے ہیں دوستو ونکھڑی کے میدان میں پانڈیا ٹوس بھلے جیت گئے لیکن ٹیم کو جتانے کے لئے دھونی کے سامنے کچھ خاص طریقے کا گھنیت لگتا ہے بھلے ہی ان کی ٹیم کے کھلالی اجن کے رہانے اور اجن رویندر کچھ خاص نہیں کر پائے تھے لیکن رن بنانے کی بات آئی تو روتراج کا ایک وڑ چالیس میں سکتہ رن ٹھوک گئے شیوم دوبے اڑ تیس میں چھان سٹرن لگا گئے اور خود بخود دھونی صاحب نے میدان میں آ کر تین چھکے جڑے اور چار گیندوں کے اندر نہ پورے بیس ٹرن لگا کر دو سو چھے رن کی تابڑ توڑ پاری کھیلی یعنی کہ جیتنے کے لئے دو سو سات رن کا ٹارگٹ دیا گیا اب دوستو ویسے تو ممبر انڈینز کی ٹیم نے پچھلے میچ میں بڑی تابڑ توڑ بیٹنگ کری تھی لیکن وکٹ کے پیچھے جب ایم ایس دھونی ہونا تو کیول گیند بازوں سے سامنا نہیں ہوتا ان سے بھی الگ لڑائی چل رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی دوستو اس لڑائی میں کامیاب ہوئے اکیلے روہید شرما دوستو سلام ہے ایسے کپتان کو جو ہاردک پانڈیا کے اٹھونے کے باوجود بھی لڑتا رہا ٹیم کے لئے رن بناتا رہا کل ملا کر دوستو روہید نے ترسٹھ گئے دو میں ایک سو پانچ رن کی پاری کھیلی ایک سو ستر کے سٹرائی گرٹ سے پانچ چکے گیرہ چوکے لگا کر ہے اس پاری کے لئے تو انہیں سٹینڈنگ اوویشن ملنا چاہیے لیکن باقی کھلاڑی تو پچاس تک بھی نہیں پہنچ پائے پانڈیا دو رن ٹیم ڈیویڈ تیرہ ایک رن پر روماریو شہوڑ اور چار رن محمد نبی کے تھی ممبئی کو تو ہارنا ہی تھا اور دوستو ممبئی اس میچ کو بیس رن کے انتر سے ہاری اور یاد رکھئے گا یہ بیس رن وہی ہیں جو ایم ایس دھونی نے بنائی تھے انتیم پلوں میں لیکن دوستو پانڈیا کو انتیم اوور کی تین گیندوں پر تین چھکے جڑنے پر اب دھونی نے خود بخود خلاصہ کر دیا ہے اور وہ کاران بتا ہی دیا ہے جس کے چلتے انہوں نے اتنی دھنائی کر ڈالی خاص سور پر ہاردک پانڈیا کی دوستو آپ کو بتا دے کہ ہاردک پانڈیا کو دھوننے پر ایم ایس دھونی نے تین چھکے جڑنے پر کہا دیکھیں وانکھڑی کے میدان میں میرا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے اور اس سے بہتر کہ میں کسی فارنر کھلاڑی کو میدان پر بھیج کر اس پر پریشر ڈالتا کہ انہیں انتیم گیندوں میں رن نکال لیں ہیں یا جڈو کوئی بولتا نوڈ آؤٹ وہ بھی کر سکتے تھے لیکن وانکھڑی کی پیچ پر میں نے جتنا سمیں ویتید کیا ہے اسے پڑھنے میں شاید اور کھلاڑیوں نے اس سے زیادہ کیا بھی ہو تب بھی میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں ایسا وشواس مجھے رہتا ہے اس میدان کو دیکھ کر اور کئی نہ کئی فینس بھی تو آئے ہی تھے اتنے سارے چھرنے کے مجھے لگا مجھے آنا چاہیے اور جو میدان میں آیا تو ہاردک پانڈیا کی جو میڈیم رفتار والی گیندے تھینا وہ میرے ہی زون میں آ رہی تھی تو بھلا بھلا کیسے نہ گھومتا بھلا گھومتا گیا چھکے جڑتے چلے گئے اور اگر پانڈیا کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی اس قدر ہی پڑتا کیونکہ انتی موبرو مجھے ہر گیند پر بڑا شاٹ کھیلنا تھا اور میں بیٹ لینے کے لیے تیار تھا وکٹس ہمارے پاس بہت تھے یہی کاران ہے بیک ٹو بیک چھکے لگ گئے اب وہ پانڈیا کو لگے یا کسی اور کو اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا ہماری ٹیم جیت گئی وہ بیس رن کام آ گئے اس سے بڑی بات اور کیا ہے دوستو ایم ایس دھونی کا ویجن کلیر ہی تھا تین چھکے تو مارنے ہیں یا چار بھی مار دیتے اب چاہے پانڈیا ہو یا کوئی اور ویسے آپ سبی کو دھونی کے چھکے کیسے لگے یعنی کہ جیتنے کے لیے دوستو ساتھ رن کا ٹارگٹ دیا گیا اب دوستو ویسے تو مومبر انڈینز کی ٹیم نے پچھلے میچ میں بڑی تابل توڑ بیٹنگ کری تھی لیکن وکٹ کے پیچھے جب ایم ایس دھونی ہونا تو کیول گیند بازوں سے سامنا نہیں ہوتا ان سے بھی الگ لڑائی چل رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی دوستو اس لڑائی میں کامیاب ہوئے اکیلے روہید شرما دوستو سلام ہے ایسے کپتان کو جو ہاردک پانڈیا کے اوٹ ہونے کے باوجود بھی لڑتا رہا ٹیم کے لئے رن بناتا رہا کل ملا کر دوستو روہید نے 63 ٹھکی تو میں 105 رن کی پاری کھیلی 170 کے سٹرائک گریٹ سے 5 چھکے 11 چوکے لگا کریں اس پاری کے لئے تو انہیں سٹینڈنگ اوویشن ملنا چاہیے لیکن باقی کھلاڑی تو پچاس تک بھی نہیں پہنچ پائے ہشان گشن 23 رن سوریا 0 ممبئی کو تو ہار نہ ہی تھا اور دوستو ممبئی اس میچ کو 20 رن کے انتر سے ہاری اور یاد رکھیے گا یہ 20 رن وہی ہیں جو ایم ایس دھونی نے بنای تھے اندیم پلوں میں اسی لئے دوستو ہار کے بعد کپتان پانڈیا کا گصہ پھوٹ چکا ہے دھونی کو تو آڑے ہاتھ لیا ہی ہے ساتھی روہی شرما پر بھی الزام لگا ڈالے ہیں لیکن دوستو آخرکار ہار کے بعد باقلاہٹ میں ہار دیکھ پانڈیا نے کیا کچھ کہا روہی دھونی پر چلیا آپ کو بتاتے ہیں دوستو پانڈیا نے پھڑکتے ہوئے کہا یہ ہار نہیں ایک دھبا ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم پر اور آج ہار کے سب سے بڑے کسوروارنا میری نظر میں ویسے تو دیکھئے دھونی بھائی ہی رہے ہیں کیونکہ انتیم لمحوں میں آ کر جو انہوں نے اپنے برلے سے 20 رن برسائے ہیں نا ان کے چلتے ہی ہم اس میچ میں ہارے ہیں ورنہ تو ہم اس میچ کو جیتے پڑے تھے اگر وہ نہ آتے کسی اور کھلالی کو بھیجتے تو وہ نہ تو تین چھکے لگتے اور ہم اس میچ کو جیت بھی سکتے تھے لیکن ہار کے سب سے بڑا ذمہ دار اپنی ٹیم کی طرف سے کیول اور کیول میں ہوں روہی دھونی بھائی تو شتک لگا ہی رہے تھے ان کو تو بس ایک ساتھی کی درکار تھی اور وہ میں بن سکتا تھا لیکن رن بنانے کی باری آئی تو دو رن پر نپڑ گیا اور باقی کھلاڑے بھی کچھ خاص نہیں کر پا جس کے چلتے روہی دھونی بھائی بھلے اکیلے کیا ہی کر دیتے آج ہم اپنے کلیکٹیو گھٹیا ایفرٹ کی وجہ سے ہارے ہیں ہاں اگر ایک دو شوٹ روہی دھونی بھائی کے برلے سے ایکسٹرہ نکل جاتے تو شاید ہم اس میچ کو جیت سکتے تھے لیکن ان کی پاری کو میں سلام کروں گا آج دھونی بھائی وکٹ کے پیچھے سے جس طریقے سے مدد کرتے ہیں نا گیندبازوں کی وہ ان کی بہت ہیلپ کرتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ جب تک رہیں گے تب تک ٹیم جیتتی رہے گی ان کی دوستو ویسے تو پانڈیا کی ایک ایک بات میں دم ہے لیکن کئی نہ کئی ہار کا ذمہوار سیدھا دھونی کو بول دینا یہ غلط ہے پھر بھی آپ سب کو کیا لگتا ہے دھونی پانڈیا روہت میں سب سے بہتر کھلاڑی اور کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیواد